ہم سب لوگوں نے سپر پاورز کے بارے میں سنا ہے لیکن کیا آپ نے یہ دیکھا ہے کہ پوئے فیملی کے اندر ہی سپر پاورز ہوں آج اس مووی میں ہم اس فیملی کو دیکھیں گے جن کے سب ہی میمبر کے اندر الگ الگ قسم کی سپر پاورز ہیں مووی کے سٹارٹ میں ہمیں بتایا چاہتا ہے کہ 1950 میں بہت زیادہ سپر ہیروز ہوا کرتے تھے جو سیڈی میں ہونے والی روبری یا دوسرے پورے کاموں کو روکا کرتے تھے اور لوگوں کو ان سب کاموں سے بچایا کرتے تھے اور ساتھی ساتھ ساری پبلک کو ان سپر ہیروز کے بارے میں پتا بھی تھا ان سپر ہیروز میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں باب کو جو کافی زیادہ پاور فل تھا دوسرا تھا فیروزن جس کے اندر آئس والی پاور تھی اور دیسری تھی الاسٹک کر باب اس لوکیشن پر پہلے ہی پہنچاتا تھا جہاں پر پولیس پہنچنے والی ہوتی تھی اور وہاں پر پہنچ کر سبی کی ہیلپ کرنے لگتا تھا ایک وقت ایسا آیا کہ ایک چھوٹا سا بچہ اس کا ایک بہت بڑا فین بن گیا اور وہ ہر وقت اسے کے آج بات آیا کرتا تھا ایک دن سیٹی میں بہت بڑے روبری ہوئی تھی اب وہاں پر باب جور سے لڑنے کے لیے پہنچ گیا تھا تو وہاں پر وہ ہی چھوٹا بچہ بھی پہنچ گیا تھا باب کے بنا کرنے کے بابا جود وہ وہاں سے نہیں جا رہا تھا اس بچے کی وجہ سے ریلوی ٹریک پہ ٹوٹ چکا تھا مگر باب نے اس ٹرین کو بچانے کے لیے اپنی پوری پاور لگا دی تھی اسی دن باب کے شادی الاسٹک گل سے بھی ہونے والی تھی باب نے ایک دن ایک آدمی کو سوسائٹ کرتے ہوئے بچا لیا تھا مگر اس انسان کو باب کا یہ کام بلکل بھی پسند نہیں آیا تھا اور اسی وجہ سے آہستہ آہستہ سبھی لوگوں نے سوپر ہیروز کو برا ماننا شروع کر دیا گرمند کی طرف سے سبھی سوپر ہیروز کو بین کر دیا گیا اور اب وہ پبلک کے سامنے نہیں آ سکتے تھے اب اسی وجہ سے ان لوگوں کو چھپ کر رہنا تھا اب اس مووے کیل سٹوری پہنچا دی ہے پندرہ سال آگے جہاں پر گرمند نے ایک ایسی آرگنیزیشن بنائی تھی جہاں پر سوپر ہیروز کو جاپ مل سکے یہ آرگنیزیشن سوپر ہیروز کو جاپ ملنے کے لیے ہیلپ کیا کرتے تھے اور باب بھی ایک انشورنس کمپنی کے اندر جاپ کر رہا تھا مگر باب اپنی ایس جاپ سے بلکل بھی خوش نہیں تھا وہ ہر وقت اپنے باس کی ڈانٹ سنا کرتا تھا اور اب باب کی ایک فیملی بھی تھی ایک دن الاسٹی کرل یعنی کہ باب کی وائف کو سکول سے کال آتی ہے کہ اس کے بیٹے نے ٹیچر کے ساتھ بات تمیزی کی ہے یہاں پر ان دونوں کی ایک بیٹی بھی دکھائی جاتی ہے جس کا نام ہے وائلن اور اس کی یہ پاور تھی کہ یہ انویزیبل ہو سکتی ہے اب جب رات کو سبھی لوگ بیٹھ کر ڈینر کر رہے ہوتے ہیں تو ہی لاسٹی کرل باب سے کہتی ہے کہ تم اپنے بیٹے کو سمجھاتے کیوں نہیں ہو اس نے آج بھی اپنی ٹیچر کے ساتھ بات تمیزی کی ہے باب ان سبھی باتوں کو سن کر نظر انداز کر دیتا ہے اور اپنے روم میں چلا جاتا ہے تب ہی یہاں پر اس کے دونوں بچے آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں یہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں بھی غلط کام نظر آتا تھا تو یہ وہاں پر پہنچ جائے کرتے تھے اب ان دونوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک بلڈنگ میں آگ لگ گئی ہے یہ دونوں اپنی سوپر پاورز تکھانے کے لیے اس بلڈنگ میں لوگوں کو بچانے کے لیے چلے جاتے ہیں مگر یہ کام انی پر بھاری بڑھ جاتا ہے وہ لوگوں کو بچاتے ہوئے ایک شاپ کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں اور تب ہی وہاں پر پولیس آجاتی ہے اور ان دونوں کو چور سمجھ لیتی ہے اب جب باب گھر واپس آتا ہے تو یہ لاسٹی کرل بہت زیادہ غصے میں تھی وہ اپنے ہسپنٹ یعنی کے باب سے کہتی ہے کہ جب تمہیں منع کیا گیا ہے کہ تم نے سوپر پاورز کسی کو نہیں دکھانی تو تم اپنی سوپر پاورز کا یوز کیوں کرتے ہو مگر باب اپنی وائف سے کہتا ہے کہ یہ تو ہماری ڈیوٹی ہے اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو ہمارے بتلی کام کون کرے گا مگر تب ہی ان کی یہ فائٹ دیکھ لیتے ہیں ان کے بچے اب اگلے دن باب جب اپنے آفیس جاتا ہے تو اپنے باس کی بہت ہی بری باتیں سنتا ہے لیکن اس بار باب کو اپنے باس کی کوئی بھی بات برداشت نہیں ہوتی وہ اپنے باس کو گلے سے اٹھاتا ہے اور دور پھینک دیتا ہے مگر وہ اتنا زیادہ پاورفول تھا جب وہ اپنے باس کو پھینکتا ہے تو سات دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں اور اس کا باس دور جا کر گرتا ہے اب وہاں پر ایک کمنٹ آفیسر آتا ہے وہ باب سے کہتا ہے کہ اب تو تمہاری جاب چلی گئی ہے اسی طرح تمہاری کب تک ہیلپ کرتے رہیں گے اور اب تمہیں اپنی مدد خود کرنی ہوگی باب ان سب چیزوں سے بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا کیونکہ اس کے پاس کوئی بھی جاب نہیں تھی اب جب وہ گھر آتا ہے تو اپنے سبھی لیٹرز چیک کرتا ہے تب ہی اس کو ایک میسیج ملتا ہے ایک لڑکی کا وہ اس کو ایک انفارمیشن دیتی ہے وہ بتاتی ہے کہ ہم لوگوں نے ایک روبورٹ بنایا تھا اور اس کی پاورز کچھ زیادہ ہی ہو گئی تھی اور اب ہمیں تمہاری ہیلپ چاہیے اگر تم اس روبورٹ کو آف کر پاؤ گے تو تمہیں تمہاری اینول سیلری سے زیادہ سیلری دی جائے گی اب باب اس لڑکی کے بات مان جاتا ہے اور اس کو ہاں کر دیتا ہے مگر یہ بات وہ اپنے گھر والوں کو نہیں بتاتا اور اس میشن کے لئے ریڈی ہو جاتا ہے وہ لڑکی اس کو یہ بھی بتاتی ہے کہ ہم نے اس روبورٹ پر بہت زیادہ خرچہ کیا ہے اور یہ روبورٹ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے اور تم اس بات کا خیال رکھنا اور تم اس روبورٹ سے جتنا لڑو گے یہ روبورٹ تمہاری کاپی کرتا جائے گا اور جتنا جلدی ہو سکے پس اس کو آف کر دو اور وہاں سے نکل جاؤ اب باب کو اسی آئیلنڈ پر چھوڑ دیا جاتا ہے جہاں پر وہ روبورٹ تھا باب وہاں پر اس روبورٹ سے لڑنے کی بہت زیادہ کوشش کرتا ہے مگر وہ روبورٹ تو بہت زیادہ آٹ آف کنٹرول ہو چکا تھا وہاں پر وہ روبورٹ باب کو مارنے ہی والا تھا مگر باب نے بڑے ہی چلاگی سے اس کے کچھ سسٹم کو خراب کر دیا تھا جس کی وجہ سے وہ روبورٹ اب خودی پر اٹیک کر رہا تھا اب باب اپنے مشن میں سکسیسفل ہو گیا تھا اور وہ روبورٹ خراب بھی نہیں ہوا تھا بلکہ آف ہو گیا تھا اب اس کے بعد باب کو ایک دینر پر بلایا جاتا ہے وہاں پر وہ اسی لڑکی سے ملتا ہے جس نے اس کو میسج دیا تھا وہ لڑکی اس کو کہتی ہے کہ تمہیں اسی طرح آگے ہی ایسے ہی مشن ملتے رہیں گے باب اپنے اس کام سے کافی زیادہ خوش تھا کیونکہ ایک تو وہ اپنی سوپر پاورز یوز کر رہا تھا اور دوسرا اس کے پاس پیسے بھی بہت زیادہ تھے اور اب اسی وجہ سے وہ اپنے آپ کو گروم کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اور بہت زیادہ ایک سرسائز کرتا ہے پر تب ہی باب دیکھتا ہے کہ اس کا کوسٹم پھڑ چکا تھا اب وہ اپنی پرانی ڈیزائنر کے پاس جاتا ہے اپنا کوسٹم ٹھیک کروانے کے لیے وہ کہتی ہے کہ تم اس بیکار سے سوٹ کو چھوڑ دو میں تمہارے لیے ایک نیا ڈریس بنا دوں گی اب باب کے پاس ایک نیا مشن آیا تھا اور اپنے اس مشن کی وجہ سے باب کو کہیں دور جانا تھا باب اب اس آئیلن پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر اس کا مشن تھا یہاں پر گھر میں الاسٹک گرن کو پتہ چل گیا تھا کہ باب کا سوٹ گھر پر نہیں ہے اور تب ہی یہ معلوم کرنے کے لیے وہ اسی ڈیزائنر پر کال کر دیتی ہے آئیلن پر جب باب پہنچ گیا تھا تو وہاں پر تو وہ یہ ویٹ کر رہا تھا کہ شاید میری کسی کے ساتھ میٹنگ ہوگی مگر وہاں پر تو ایک بہت بڑا روبوٹ آ گیا تھا اور وہ آتے ہی سار باب پر اٹیک کر رہا تھا اور اس روبوٹ کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا یہ وہی لڑکا تھا جو پندرہ سال پہلے چھوٹا سا بچا تھا اور وہ باب کا بہت بڑا فین تھا اور اس کو باب نے ڈانٹ کر وہاں سے بھگا دیا تھا وہ لڑکا باب کو کافی زیادہ ہٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آج سے پندرہ سال پہلے تم نے میری ہیلپ کرنے سے انکار کر دیا تھا اور آج میں اتنا زیادہ سکسسفل ہوں کہ تمہیں ہی ہرا سکتا ہوں باب اپنے آپ کو بچاتے ہوئے پانی میں کوچ جاتا ہے اور جب وہ کیف کے ذریعے پانی سے باہر آتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کے ساتھی کو بھی اسی لڑکے نے مارا ہے دوسری طرف الاسٹی کرل وہ ہے ڈیزائنر سے ملتی ہے وہ ڈیزائنر اب الاسٹی کرل کو اس کے پوری فیملی کے کاؤسیوم دکھانے لگتی ہے کہ تمہارے بچوں کے اندر جیسی پاورز ہیں اسے کے اکورڈنگ میں نے ان کے کاؤسیوم بنائے ہیں اور یہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گے تم بھاگو دوڑو یا انویزبل ہو جاؤ یا کچھ بھی کرو اب باب اپنی جان بچاتے ہوئے واپس سے اس جگہ پر آ جاتا ہے جہاں پر وہ لڑکا رہا کرتا تھا اب یہ بڑی چلاکی سے اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر بہت بڑے سکرین تھی اور وہاں پر ایک پاسورٹ لگا ہوا تھا اور وہاں پر آ کر باب کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ اس ایرا میں جتنے بھی سپر ہیروز تھے سبھی کو اس لڑکے یعنی کے سینڈروم نے مار دیا ہے وہیں پر دوسری طرف الاسٹی کرل یہ سوچ رہی تھی کہ باب بتانے کونسی مصیبت میں بس گیا ہے اب وہی لیڈی ڈیزائنر اس کی ہیلپ کرتی ہے اور اس کو ایک گیجٹ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ ایک ایسا گیجٹ ہے جسے تم پتا لگا سکتی ہو کہ باب کہاں پر ہے اب جیسے ہی الاسٹی کرل اس گیجٹ کا بٹن پریس کرتی ہے باب کے پاس سگنل پہنچ جاتا ہے اور اس جگہ کی گن مشین باب پر اٹیک کر دیتی ہے الاسٹی کرل کو یہ بات پتا چل گئی تھی کہ باب کسی نہ کسی مصیبت میں ہے کوسچوم لے کر پیکنگ کر وہاں سے جانے والی تھی لیکن اسی وقت دونوں بچے بھی کہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی مدر کہاں پر جا رہی ہے اور پھر ہم الاسٹی کرل کو ایک جیٹ میں دیکھتے ہیں وہ وہی پر پہنچنے والی تھی جہاں پر سے اس کو سگنل مل رہے تھے وہاں پر سینڈروم نے باب کو پوری طرح سے بندی بنا لیا تھا یہاں پر الاسٹی کرل کو پتا چلتا ہے کہ جیٹ کے اندر اس کے دونوں بچے بھی ساتھ آ گئے تھے اب وہاں پر الاسٹی کرل جہاں سے گزر رہی تھی وہ ان لوگوں کو انفرمیشن دیتی ہے کہ یہ ایک کمنٹ جیٹ ہے تو آپ لوگ اس پر اٹیک مت کریں اب یہ بات سنتے ہی سینڈروم وہاں پر اس کے جیٹ پر فائر کر دیتا ہے الاسٹی کرل اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ جلدی سے اپنا کور بناو مگر وہ ایسا نہیں کر پاتی اور تب ہی وہاں پر پلاسٹ ہو جاتا ہے مگر الاسٹی کرل اپنے دونوں بچوں کو بچا لیتی ہے اور وہ تینوں پانی کے اوپر گر جاتے ہیں وہاں پر باب کو سینڈروم پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا باب کے پاس وہیں پر وہ لڑکی پر آ جاتی ہے جس نے باب کو ساری انفرمیشن دی تھی باب کہتا ہے کہ میں اس لڑکی کو مار دوں گا سینڈروم کہتا ہے کہ تم اسے مار دو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا دوسری طرف ہم الاسٹی کرل کو دیکھتے ہیں جو اب اپنے بیٹے کی ہیلپ سے الاسٹی کرل اپنے بیٹے کی ہیلپ لیتی ہے اور خود کو ایک بورٹ بنا لیتی ہے اب وہ لوگ بچ کر ایک کیف کے اندر آ گئے تھے الاسٹی کرل اپنے دونوں بچوں سے کہتی ہے کہ مجھے تمہارے فادر کے پاس جانا ہوگا اور تم مجھ سے پرامس کرو اگر تمہارے اوپر کوئی بھی مصیبت آئے گی تو تم اپنی پاورز کو یوز کروگے اب الاسٹی کرل بھی پہنچ جاتی ہے سینڈروم کے لیب میں مگر وہاں پر وہ انٹرنس پر پھنچ جاتی ہے وہاں پر وہ گارڈ کو ایک تو پنچ لگاتی ہے اور ایکسس گارڈ لے کر وہاں سے نکل جاتی ہے دوسری طرف الاسٹی کرل کا بیٹا کیف میں کھوم رہا تھا مگر تب ہی اسے پتا چلتا ہے کہ انہیں اس کیف سے پہنچ جلتے باہر نکلنا ہوگا کیونکہ جو راکٹ لاؤنچ ہوا تھا اس کے ساری ساری گرمیزی کیف میں تھی اب وہ دونوں بہن بھائی ایک فوریس میں پہنچ جاتے ہیں دوسری طرف باپ اس لڑکی کا گلہ پکڑ لیتا ہے کہ اس نے اس کو دھوکا دیا تھا لیکن وہ لڑکی باپ سے کہتی ہے کہ تمہاری فیملی ابھی بھی زندہ ہے اور اسی آئیلنڈ پر ہے وہاں پر فوریس میں سپلنگز کو یہ پتا چلتا ہے کہ ان کے آس پاس بہت سارے لوگ ہیں جو ان پر اٹیک کرنے والے ہیں اب یہ دونوں یہاں پر اپنے سپر پاورز یوز کرتے ہیں باپ کا بیٹا بہت تیز بھاگتا ہے وہ اتنی دیز بھاگ رہا تھا کہ پانی پر بھی بھاگ سکتا تھا اور انہی سب کے پیچ میں یہ لاسٹی کرنے باپ کو بھی بچا لیا تھا اور تب ہی انہیں پتا چلتا ہے کہ ان کے بچے بہت بڑی مصیبت میں ہیں اب چاروں ایک فوریس میں پہنچاتے ہیں مگر تب ہی وہاں پر سینڈروم آ جاتا ہے اور وہ دوبارہ سے اپنی پاورز یوز کرتا ہوا ان کو پکڑ لیتا ہے وہ ان سے کہتا ہے کہ اب پورے سیڈی کو کون بچائے گا صرف میں ہی بچاؤں گا کیونکہ میں نے سبھی سوپر ہیروز کو تو مار ہی دیا ہے اور یہ جو بڑا سا ربورٹ میں نے سیڈی میں بھیجا ہے یہ صرف اور صرف میرے کنٹرول سے چلتا ہے تب ہی یہاں پر باپ کے بیٹی اپنی پاورز کا یوز کرتی ہے اور یہ چاروں یہاں سے بھاگ جاتے ہیں اب ان لوگوں کو سیڈی تک جانے کے لیے ایک پرائیوٹ جیٹ چاہیے تھا تب ہی دوسری طرف سیڈی میں فیروزن دیکھتا ہے کہ ایک بہت بڑا ربورٹ آ گیا تھا اور سب پر اٹیک کر رہا تھا تب ہی وہاں پر سینڈروم بھی آ جاتا ہے لوگوں کو بچانے کے لیے جیسا کہ اس نے سوچا تھا کہ وہ خودی کا اپنا ایک ربورٹ لا کر سب کے سامنے کھڑا کر دے گا اور پھر لوگوں کو بچا کر سب کی نصروں کے سامنے سوپر ہیرو بن جائے گا پر تب ہی وہاں پر انکریٹیبل کی فیملی پہنچا دی ہے اب یہ ربورٹ باب کے بچوں پر گر نہیں والا تھا اور تب ہی باب اپنے بچوں کو آ کر بچا لیتا ہے سینڈروم کے ہاتھ میں ایسا ریموٹ کنٹرول تھا جس سے وہ اس ربورٹ کو کنٹرول کر سکتا تھا اب مگر وہ ربورٹ سینڈروم کے ہاتھ سے گر گیا تھا اور وہ ربورٹ پوری طرح سے آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا تھا اب وہ ریموٹ کنٹرول باب کے فیملی کے ہاتھ میں آ گیا تھا مگر وہ ربورٹ اتنا زیادہ پاور فول تھا کہ وہ کسی سے بھی کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا تب ہی باب کو یاد آتا ہے کہ یہ ربورٹ خود ہی کو ڈسٹرائے کرے گا پھر روزن اس کے اردگرد آئس وال بنا دیتا ہے اور الاسٹی کرل تب ہی ایک ایسا بٹن پرس کرتی ہے اور تب ہی ربورٹ کا ایک ہینڈ جو ٹوٹا ہوا تھا وہ ربورٹ کے اندر جاتا ہے اور اس کا مین پاور نکال دیتا ہے اور تب ہی وہ ربورٹ بورے طرح سے ڈسٹرائے ہو جاتا ہے وہاں پر سب ہی لوگ یہ جان گئے تھے کہ ابھی بھی سپر ہیروز موجود ہیں اور وہ ہم سب کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں اب یہاں پر گومنٹ ارگنازیشن نے بھی سپر ہیروز کا مبارک بات دی تھی کہ گومنٹ تمہارے لاز کی بھرپائی کرتے گا یہ سٹوری ابھی کہاں ختم ہونے والی تھی تب ہی سینڈروم پہنچ جاتا ہے انکریڈیبل فیملی کے گھر پر وہاں پر وہ ان کی فیملی کے سب سے چھوٹے میمبر یعنی کہ باپ کے سب سے چھوٹے بیٹے کو اٹھا کر لے جاتا ہے اور تب ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس چھوٹے بچے کی کیا پاورز ہیں باپ کا سب سے چھوٹا بیٹا سینڈروم کو اتنا زیادہ پریشان کرتا ہے کہ سینڈروم کے ہاتھوں سے وہ چھوٹ جاتا ہے تب ہی باپ الاسٹک کرل کو ہوا میں اڑاتا ہے اور وہ اپنے بیٹے کو پکڑ لیتی ہے مگر سینڈروم یہاں پر نہیں بچ پاتا وہ چٹ کے اندر فس کر مر چاہتا ہے مووے کے الاسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ باپ نے اپنے بیٹے کو ریز میں جانے کی پرمیشن دے دی تھی اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں ایک بہت بڑی روبوٹک مشین شہر کو ڈسٹرائی کرنے کے لیے پہنچ گئی ہے اور سب ہی نے اپنے ماسک پہن لیے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب ہی سپر ہیروز تھے اور یہ اپنی سپر پاورز کا یوز کر کر سب لوگوں کو پچھا لیں گے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے